اکی تو سوڈیو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا لاسٹ کلاس میں ہم نے پلینس آف سیمیٹری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے پلین آف سیمیٹری کیا ہے ورٹیکل پلین ہوریزنٹل پلین اور ڈائی ہائیڈول پلین ہمارے پاس دین ٹیپس آف پلین آف سیمیٹری پریزن رہتے ہیں اب لاسٹ کلاس میں دو پلینس آف سیمیٹری کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرا تھا جو کہ ہمارا ایک تھا وارٹیکل پلین اور دوسرا تھا ہمارے پاس ہوریزنٹل پلین سو دی تھرڈ اپورٹن ٹائپ آف پلین جس کو ہم نے تھوڑا آئیڈیا لاسٹ کلاس میں دیا تھا اس کو آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے with different examples اور دیکھنے کی کوشش کریں گے وارٹیکل پلین ہوریزنٹل پلین اور ڈی ہیڈرال پلین میں کیا متفll ڈیٹیل میں دیکھنے کیا ٹھیکنے but it is also known as special plane اس کو ہم special plane بھی کہتے ہیں also دیکھنے میں simple رہتے ہیں but you have to be carefully distinguished between your vertical plane and that is sigma v and sigma d although this sigma d is a very special type of plane but sometimes it it confuses with the vertical plane تو آپ کو کیرفلی دھیان دینا ہے کی کون سا plane vertical plane ہوگا اور کون سا plane آپ کا ڈائی ہیڈرل plane ہوگا سم مولیکیونز for example let's say examples of such some مولیکیونز in which we find the ڈائی ہیڈرل کچھ ایسے مولیکیونز ہیں جن میں آپ کا ڈائی ہیڈرل plane present رہتے ہیں سارے مولیکیونز میں آپ کا ڈائی ہیڈرل plane present نہیں رہتے ہیں for example آپ کے پاس pt cl4 ہے آپ کا یہ جو square planer molecule ہے similarly آپ کی xc f4 contains ڈائی ہیڈرل plane and your le contain ڈائی ہیڈرل plane similarly we have methane also contain ڈائی ہیڈرل plane and another example is our ethane is another example in which ڈائی ہیڈرل ڈائی ہیڈرل planes are present اپ ethane کی جب ہم بات کرنے ہے ethane میں دو configuration present رہتے ہیں one is called as the eclipse configuration and and second one is that the scattered configuration so یہ جو ڈائی ہیڈرل plane present رہتے ہیں وہ only آپ کی stagged نور stagged configuration میں ہی آپ کا ڈائی ہیڈرل plane present رہتے ہیں آپ کی eclipse میں اگزامپل پوچھا جاتا ہے ڈائی ہیڈرل پلین ملتے ہیں ملتے ہیں ایلین جو پوچھا جاتا ہے مثین ہوا آپ ایتھین ہوا but only with this stagged configuration ہمیں پتا ہے جو two different configurations میں exist کرتے ہیں تو ان میں سے صرف stagged میں آپ کا ڈائی ہیڈرل plane present رہتے ہیں eclipse میں نہیں رہتے ہیں اسی طرح آپ کا ptcl4 xcf4 یہ وہ molecules ہیں جن میں sigma vb present رہتے ہیں اور sigma db present رہتے ہیں means these molecules can't go particle as well as ڈائی ہیڈرل plane تو یہاں پہ آپ carefully distinguish کرنا آنا چلیے کی کون سا plane وارٹیکل plane ہوگا اور کیسے ہم differentiate کر سکتے ہیں between the vertical plane and the staggered plane تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں elene کی case میں elene میں کیسے ہمارے پاس dihydril plane بنتا ہے so elene elene ہمیں پتا ہے شباز elene کیا ہے c double bond c double bond c اور ہمارے پاس کیا رہتے ہیں ch2 double bond c double bond c ch2 اب structure کو بہت اچھے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس میں آپ dihydril plane بتا پاؤ گے تو چار ہمارے پاس hydrogen رہتے ہیں لیکن ان چار hydrogen کی orientation جو ہے different رہتا ہے اسی لیے اس میں آپ بہت easily ہم dihydril planes کو explain کر سکتے ہے تو یاد رکھئے گا لیکن یہ hydrogen number one this is hydrogen number two this is hydrogen number three and this is hydrogen number four so this is the actual confirmation of the alien molecule کبھی بھی چار hydrogen ایک ہی plane میں present نہیں رہتے ہیں یہ جو دو hydrogen ایک carbon پہ ہے وہ دوسرے carbon پہ جو دو hydrogen ہے these two are perpendicular to each other مثال کی تو یہ اگر پیچھے کی اور ہے یہ سامنے کے اور ہے تو یہ دونوں بھوڑ کی سب سے پہلے جب بھی آپ کسی مولیکیون میں اگر دائی ہیڈر پلیون دیس کس کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ہمیں c2 ایکس کو ایڈنٹیفائی کرنا آنا چاہیے کی کس کس پوزیشن سے اس مولیکل میں سیٹو ایکسز بن رہا ہے اس کے بعد تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ اگر ہم سیٹو ایکسز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو مولیکلر ایکسز ہے جو ہمارا پائی الیکٹرون ہے کاربن کے بیچ میں تو اس کے بلکل سنٹر سے ایک ایک ایکسز جا رہا ہے دیکھو بلکل ان کے بیچ سے ایک ایک ایکسز جا رہا ہے تو اگر اس کو ہم ایدھر کلاک ویس یا انٹی کلاک ویس ون ایٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا this two will exchange is position 180 degree پہ h4 h3 کی جگہ چلے جائیں گے h3 h4 پہ آج جائیں گے similarly h2 h1 کی جگہ پہ چلے جائیں گے h1 h2 پہ چلے آئیں گے تو ہمیں کیونکہ ایکیویلین کانفیگریشن ملیں گے تو ایکیویلین کانفیگریشن اگر ہمارے پاس ملتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سمیٹری آپریشنز کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ایک سی ٹو ایکسس تو یہاں سے ہے اب دو اور ہمارے پاس سی ٹو ایکسس ہے تو سمیٹری یا ڈائی ہیڈرل پلین ایلین کی کیس میں اگر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے سو ایک بیس میتھڈ رہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس ایلین مولیکن کو بلکل ایک ریکٹینگل کے اندر بٹھوا دیں گے تو ایزی لی آپ اس کو ایکسپلین کر پاؤ گا دیکھو میں نے یہاں پہ ایک ریکٹینگل لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کی سمیٹری کو بہت آپ ایزی لی آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے دیکھو اس ریکٹینگل میں آپ ایزی لی آپ تین ہمارے پاس سی ٹو ایکسس پریزن ہے کتنے ہیں دیر آر ثری سی ٹو ایکسس پریزن ان دس ایلین مولیکن تو ایک تو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے یہ والا ایکسس کہا تھا دیکھو انکل یہاں سے اس کارون کارون دوال بانڈ کے سنٹر سے جاتے ہوئے اس مولیکن کو اگر ہم اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں let's say this blues blues ھائیڈروجن یہ ہمارے پاس کس چیز کو ریپریزن کرتے ہیں ھائیڈروجن so this blue circles are ھائیڈروجن 4 ھائیڈروجن which are present in ھائیڈروجن which are present in ھائیڈروجن تو اس طرح ہم ھائیڈروجن کو ھائیڈروجن میں سیمیٹری کو سمجھ رکھتے ہیں دیکھو یاد رکھئے گا ریکٹینگل کی ایک کارون کا جو ھائیڈروجن جس کارونر پہ پریزن ہوں گے دوسرے کارون ھائیڈروجن پہ جو ھائیڈروجن ہوں گے وہ اس کے اپوزٹ ھائیڈروجن پہ پریزن ہوں گے تو یہاں سے آپ کا ایک سی ڈو ایکسس پریزن ہے دوسرا کہاں سے دیکھو بلکل یہ آپ کا top face ہے یہ bottom face ہے اس والے central carbon کی بلکل center سے ہم ایک ایکسس پاس کریں گے اور اس molecule کو کیا کریں گے اس طرح rotate کریں گے again 180 ڈگری پہ تو کیا ہوگا جیسے ہی آپ اس پورے rectangle ھائیڈروجن number one this is ھائی ڈروجن number two this is ھائی ڈروجن wunder three this is ھائی ڈروجن number four یاد رکھیے گے یہ جو blue circle ہیں ھای ڈروجن کو ھائیڈروجین کر رہا ہوں ہی haw timed dires crescent کر رہے تو کیا ہواگا جیسے ہی آپ اس ھائیڈروجن کو ایسے روٹی کریں گےyo mean ھائی ڈگری پر موڈ نے ہی ساکھ ایکس پہ رہای ڈیش طرح حائی ڈیش پر تاپد ایس پہت پہ چلے آئیں گے فردر ون ایٹی ڈگری روٹیٹ کرتے تھے یہ اپنے ارجنیل کانفیقیشن پہائیں گے تو بیس آر بی اندر سی ٹو ایکسز پریزن ان یور ایلی مولیکل تو اس کو میں سی ٹو ڈیش لکھتا ہے اور ایک کہاں پہ دیکھو یہ ہمارے پاس بالکل کاربن ہے سٹر والے اس پہ میں ایک ڈاڈ بناتا ہوں ڈاڈ میز اب دیکھو یہ ہمارے سامنے والا فیس ہے اور یہ پیچھے والا فیس ہے یہاں سے بھی تو سیدھا ہم کیا لگا سکتے ہیں ایکسز لگا سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے روٹیٹ کریں گے ایسے ہم روٹیٹ کریں گے پورے اس مولیکل کو ایسے روٹیٹ کریں گے جیسے ہی میں اس مولیکل کو ون ایٹی ڈگری پہ ایسے روٹیٹ کروں گا let's say this is another سی ٹو اس کو بھی ہم سی ٹو دیش سے ریپریزنٹ کریں گے تو اس کو جیسے ہی آپ پورے مولیکل کو اس طرح سرکل میں روٹیٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو ایباو والے پوزیشن نیچے والے پہ جائیں گے نیچے والے ادھر آئیں گے this three will move to h2 position h1 مو ہو کے h4 پہ جائیں گے تو ہمیں ایکیویلنٹ کانفیگوشن ملیں گے ایکیویلنٹ کانفیگوشن ملنے پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں سمیٹری آپریشنز کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیونکہ دو بار روٹیٹ کرنے پہ واپس اپنے کانفیگوشن پہ آ رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے this is a c2 axis clearly ہم نے کہا ہے ہمارے پاس تین c2 axis ہے اس میں ہمارے پاس ایک c2 axis ہے اور دو c2 dash axis ہے اب clearly دیکھو definition میں ہم نے کیا بولا تھا a plane with bisect the angle subtended between two similar consecutive c2 axis تو آپ کو بلکل دماغ بلکل آپن رکھ کے یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ similar کیا ہے dissimilar کون سی c2 dissimilar ہے اور کون سی c2 similar c2 برتا ہے تو اگر ہم اس والے c2 کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اس والے c2 کی یہ c2 وہ c2 ہے جو کی تین کاربن کے درو پاس ہو رہے ہیں اور ان ہائیڈوجنز کو ایک دوسرے کی پوزشن کو ایکچینج کروا رہا ہے لیکن اگر اس والے c2 اور اس والے c2 کی بات کرتے ہیں یہ وہ c2 ایکسس ہے جو ایک ہی کاربن سے کیا ہو رہا ہے پروس ہو رہا ہے اور ان دو کاربن اور ان چار ہائیڈوجنز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکچینج کروا رہا ہے تو یہ والا c2 اور یہ دو c2 کیا ہے الگ ہے this c2' and this c2' are similar but this c2's are different from this particular c2 جس کو ہم نے صرف سکتا تھا تو اب ہمیں plane دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا plane ہے جو کہ ان دو سیٹو کیونکہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے بلکہ perpendicular یہ آپ کا Cartesian coordinates کی طرح بنتا ہے دیکھو یہ کہ یہ تین اس طرح c2 axis آپ کے پاس ہے یہ والا c2 ہے دوسرے دو c2's کو ہم نے کیا لکھاتا this is c2' and this is c2' اب دھیان سے دیکھتے ہیں یہ والا c2 اور یہ c2 ڈو ڈیش کیا ہے different ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی ڈائی ہائیڈرل plane ہوگا تو وہ صرف ان دو c2 axis کے بیچ سے کیا جانا چاہیے اگر یہاں سے کوئی plane جاتا ہے اسی plane کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈائی ہائیڈرل plane sigma d کیا سکتے ہیں ان دونوں کے بیچ سے اگر کوئی plane جاتا ہے وہ ڈائی ہائیڈرل plane نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں کیا ہے different ہے تو ہمارے پاس دھیان اتنا رکھنا ہے کہ similar consecutive c2 axis کے true اگر آپ کا plane پاس ہوتے ہیں تو وہی آپ کے پاس کیا ہوگا ڈائی ہائیڈرل plane ہوگا now in case of this alien we have ہمارے پاس دو کیا رہتا ہے sigma d present رہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈائی ہائیڈرل plane رہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کی what are based two ڈائی ہائیڈرل planes یہ جو دو ڈائی ہائیڈرل planes ہیں وہ کون سے ہیں تو میں واپس اس cube کو نیچے draw کرتا ہوں اور اسی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کی کون سے دو plane ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈائی ہائیڈرل plane ہے اس کا میں copy کرتا ہوں دوسرے plane کو بھی ہم اگر الگ الگ سے دکھائیں گے تو آپ کو clearly easy لی یہ کیا ہوں گے سمجھ میں آ جائیں گے تو ایک تو ہمارے پاس یہ plane رہا جو کہ ہمارے پاس ہم نے اس axis identify کرے ایک ہمارے پاس یہ والا سی تو ایکسس تھا ایک جہاں سے جو سامنے اور پیچھے کے اور جا رہے ہیں وہ سی تو ایکسس ہے ان لوگ کے بیشے اگر کوئی بھی انگل بنتا ہے یا plane exist کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈائی ہائیڈرل plane ہوگا تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس ڈائی ہائیڈرل plane کون سے ہیں ایک ڈائی ہائیڈرل plane ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے جو کہ یہ ہمارے پاس one ہے یہ ہمارے پاس two ہے یہ ہمارے پاس three ہے یہ ہمارے پاس four hydrogen ایک plane یہ والا ہو سکتا ہے دیکھو دھیان سے دیکھئے گا جب آپ نے solid state chemistry پڑھا ہے تو وہاں پہ آپ plane draw کرتے ہیں تو بلکل وہی plane ہم یہاں پہ بھی draw کریں گے ایک plane یہ ہو سکتا ہے دیکھو جو کہ H3 اور H4 کو کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے اس والے یہ والا plane بنیں گے دیکھو یہ والا plane بنیں گے جو کی کیا کرتا ہے this is the plane and this plane is present between this C2 axis and this C2 axis ان دو C2 axis کے بیچ میں یہ والا plane اس طرح cross ہو رہا ہے this is the plane and this plane by six the angle between this C2 by cutting the hydrogen number 3 and 4 and reflecting hydrogen number 1 and 2 اب یہ دیکھو یہ hydrogen اب اگر ان کے بیچ میں plane ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کی position کو کیا کریں گے exchange کریں گے تو اسی plane کو ہم کیا کرتے ہیں dihydral plane sigma D کہتے ہیں دوسرا sigma D ہمارے پاس یہ بھی present ہو سکتا ہے کہ آپ کا plane H1 اور H2 کو کیا کرتا ہے کٹ کرتے ہوئے ہیں یہ والا plane بنیں گے جو کی آپ کی H3 اور H4 کو کیا کرتا ہے reflect کرتا ہوگا تو یہ والا plane آپ کا دوسرا کیا ہے dihydral plane ہے جو کی alien میں present رہتے ہیں تو کوئی بھی plane اگر دوسرا کیا کرتا ہے c2 axis کے بیچ میں جو انگل بندہ ہے اس کو ڈائسیک کرتے ہیں تو وہ والا plane آپ کے پاس کیا ہوگا dihydral plane تو یہ ایک dihydral plane ہے alien میں اور یہ دوسرا آپ کے پاس dihydral plane ہے جو کی ان ساری کاربنز اور c3 اور c2 تو اس کو ہمیں اسے سکتے ہیں this particular ڈسیک مدی plane bisect bisect H3 C triple bond C triple bond C and H4 and reflecting reflect کیا کر رہا ہے H1 and H2 یہ plane کیا کر رہا ہے this particular ڈسیک مدی plane is bisecting H1 C double bond C double bond C H2 and this particular plane اس ریفلیکٹنگ ایج 3 ہے ایج 4 ہے یہ والا جو دو پلین ہیں یہی دو پلین آپ کی کیا رہتا ہے ڈائی ہائیڈرل پلین پر رہتے ہیں جو کی آپ کی ایلینز میں پیزن رہتے ہیں تو ایلین میں جب ہی آپ سمیٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمیٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح ایک ریکٹنگل کے اندر اس کو فٹ کریں گے اور ریکٹنگل کی انگل فٹ کر کے اس کی اگر سمیٹری کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ایزی لی آپ کی سمجھ میں یہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس 3C تھا اس میں ہمارے پاس پلینز ہیں اور ہمارے پاس 2 اس میں کیا ہے سگماری ہے اگر پلینز ہیں اور ہمارے پاس ہمارے پاس فوکس ہے کہ کیسے ہم سگماری دیائی ہائیڈرل پلینز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی ایلین تو یہ ایلین میں دیائی ہائیڈرل پلینز ایسے آپ دکھا سکتے ہیں اور ایک مولیکیول ہے جس میں دیائی ہائیڈرل پلینز پریزن رہتے ہیں ایسے 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 چھوٹا سرکل ایک کاربن کو دکھا رہا ہے یہ بڑے والے سرکل ایک کاربن کو دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگر اس طرح کچھ رہتا ہے ایک کاربن پہ دیس آرد ہے ہائیڈروجن ٹھیک ہے ان اگر یہاں پہ جو بڑے والے سرکل ہے اس پہ اگر ہم ہائیڈروجن کو دکھاتے ہیں تو یہ اس طرح means یہ دونوں ہائیڈروجن ایک اس طرح کی کیا ہے اپوزٹ اپوزٹ پوزیشنز پہ ہیں تو یہاں پہ بلکل ان کاربن کے بیچ سے اگر ہم کی دیکھو اب یہاں سے ہمارا ایکسز جائیں گے یہ دو کاربن کے بیچ میں جو گونٹ بنا ہے اس کے اگر ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو ایک کو ہمارا سی تھری ایکسز بنیں گے اگر دو کاربن کے بیچ میں ہم کوئی ایسا ایکسز لگاتے ہیں اور اس کو ایسے روٹیٹ کراتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ یہ دو کاربن پہ یہ تین ہائیڈروجن اور دو کاربن اپنا پوزیشن ایکشینج کریں گے یہاں سے ایک سی ٹو ہوگا ایک اور سی ٹو یہاں سے ہوگا کہ جو آپ کی بورٹ کے سامنے اور پیچھے کے اور ہے ایسے بھی آپ مولیکن کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سی تھری بھی ہے اور آپ کے پاس سی ٹو ایکسز بھی ہیں اب دو سی ٹو ایکسز ہیں کیونکہ یہ بلکل ان کاربن کے بیچ سے جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی کنزکیٹی سی مل رہے ہیں اب دیکھو یہاں پہ تو کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوگا وہ ڈائریکٹ اس کے نیچے ہوگے تو یہاں سے اگر بیچ میں آپ میرہ پلین ڈالتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ہوریزنٹل پلین ہوگا سو سگمہ ایچ مل بی پیزنٹ ان دی اکلیپس فارم بٹ دیکھو سٹی گرڈ فارم اس اسی میں آپ کا ڈائریکٹ بلین بنتا ہے تو سٹی گرڈ کے کیا مددب ہے دیکھو یہی ایک ہم ایک نیومن پوجیکشن اس کا بناتے ہیں سو دیس اس تا ون کاربن ان دیس اس آنادر کاربن تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کاربنز ہے کاربن پہ جو ہائیٹروجن ہے ان کی پوزیشن الگ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایکلیپس اور سٹی گرڈ کنفیگریشن بنتا ہے لیچسے یہ ہائیٹروجن نمبر ون ہے یہ ہائیٹروجن نمبر ٹو ہے یہ ہائیٹروجن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے اب نیچے والے کاربنز پہ جو ہائیٹروجن ہوں گے وہ سب سے فاسٹرز پوزیشن پہ ہوں گے لیچسے ون ٹوئنٹی ڈگری پہ یہ پیزن ہوں گے فور فائیو سکس تو دس پرٹیکلر کاربنز پہ جو ہائیٹروجن ہوں گے سٹی گرڈ میز پھیلا ہوا کہ ہائیٹروجن بلکل ایک دوسرے سے دیسٹنس اپارٹن ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی ہمیں سب سے پہلے ایکسز دیکھنا ہوگا ایکسز کیسے دیکھیں گے دیکھو سب سے پہلا والے ایکسز دیئے دو کاربن کے بیچ سے جائیں گے جو بلکل سینٹر سے ہوگا پرنسپال ایکسز ہوگا یہاں سے اس مولیکل کو روٹیٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کا جو ایکسز ملیں گے دیٹ ویل بی اس سی 3 ایکسز ٹھیک ہے کیونکہ ون ٹوئنٹی ڈگری پہ جب آپ روٹیٹ کریں گے یہ ہائیڈوجین کی پوزیشن پہ چلے آئیں گے ہائیڈوجین 3 4 پہ 4 جائیں گے 1 پہ اسی طرح 2 پہ 2 جائیں گے اسی طرح 4 آئیں گے 5 کی پوزیشن پہ 5 6 6 4 کی پوزیشن پہ جائیں گے تو آپ کو ایکسز ملیں گے which will be 3 ہے تو آپ کا 3 ہمیس 3 بار روٹیٹ کرنے پہ واپس کانفیگریشن مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سی ٹو ایکسز پریجنٹ ہو سکتا ہے جو کی ایک تو یہ والا ہوگا ہم یہاں سے دکھا سکتے ہیں this will be another سی ٹو کیونکہ x y z coordinates پہ تو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپ کا ایک اور سی ٹو ہو سکتا ہے which will be this particular سی ٹو یہاں سے بھی آپ molecule کو روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن molecule کو روٹیٹ کرنے کا مطلب ہے دونوں کاربن کی بلکل بیچ سے آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی روٹیٹ کریں گے یہ کاربن ادھر چلے آئیں گے یہ کاربن ادھر چلے آئے گا ایکویلیک کا مکریشن ملیں گے along the hydrogen تو اس کو ہم ایکسس کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس دو سی ٹو ایکسس ہیں ایک سی ٹری ایکسس ہے therefore there can be dihydral plane present which bisects these two سی ٹو یہ دو سی ٹو کو bisect کرتے ہیں تو bisect کرنے پر اس والے plane کو ہم کیا کہتے ہیں dihydral plane کہتے ہیں اور easily سمجھنے کے لئے ہم اس کو ایسے رکھا سکتے ہیں بلکل سٹار کی طرح ہم بنائیں گے easily آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا ایکسس اور plane let's say کیونکہ دیکھو بیش میں کاربن ہے اور یہ ہمارے پاس تین ہائیڈوجین let's say this is H1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس let's say H2 ہے یہ ہمارے پاس H3 ہے تو let's say یہ ہمارے ایک کیا ہے ایک کاربن پہ جو تین ہائیڈوجین ہیں وہ ہیں دوسرا دوسرے کاربن پہ اس کو ہم دوسرے کلر سے بناتے ہیں تو اس طرح آپ کا دوسرا کاربن بنیں گے let's say H1, H2, H3 ہو گئے ہم اس کو H4 لگاتے ہیں اس کو H5 لگاتے ہیں اور اس کو H6 کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دو بلک جو ٹرنگلز ہیں these are the کاربن and these are the کاربن ہمارے پاس ہیں تو C2 ایکسس کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں اور کون سی C2 ایکسس کے بیچ میں آپ کا ڈائیڈرن سکتا ہے ٹھیک ہے نہ دیکھو اب میں لگاتا ہوں سب سے پہلے یہاں سے XC2 ایکسس یہ دو کاربن کے بیچ سے جا رہے ہیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک ہم جب اس مولیکل کو ایسے روٹیٹ کریں گے through HC2 ایکسس یہاں سے دیکھو یہ H3 اور H6 اپنا پوزیشن ایکشینج کر سکتے ہیں H5 اور H1 کیونکہ دونوں ہائیڈروجن ایسی طرح H4 اور H3 یہاں سے جیسے ہی آپ اس کو روٹیٹ کرو کہ آپ کو ملیں گے XC2 X یہاں سے بھی تو آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ایک ایکسس لگا سکتے ہیں اور اس کو ایسے آپ روٹیٹ کریں گے جیسے ہی آپ اس کو یہاں سے روٹیشن ملیں گے H4 اور H3 ایکشینج کریں گے H1 اور H6 اپنا ایکش پوزیشن ایکشینج کریں گے 180 دیگری روٹیشن پہ H2 اور H5 فاردر 180 دیگری واپس identical کانفیگریشن ایک ایکسس یہاں سے بھی تو مل سکتے ہیں اس کو ایسے آپ روٹیٹ کرو گے اگر 180 دیگری پہ آپ ایکویل فاردر 180 دیگری آپ کھ کانفیگریشن تو یہ سے روٹیٹ کرنے پہ H1 اور H4 H5 اور H3 پوزیشن H2 اور H6 آپ کو کیا ملیں گے ایکویل کانفیگریشن ملیں گے اسی ایکویل کانفیگریشن کو ہم کیا کیا کانفیگریشن تو C3 کہاں سے ملیں گے جب آپ بلکل یہاں سا پورے مولکیر کو اس طرح روٹیٹ کرو گے آپ کو C3 ملیں گے بٹ C3 ہمیں مطلب نہیں ہوں گے جو دو سمیلر کانزیکیٹیو C2 ایکسس کو کیا کرتا ہوئے کٹ کرتے ہیں بائک سے کرتے ہیں تو یہ تین C2 ایکسس سمیلر تھے کیوں ہیں کیونکہ ان کی position یہ دو کارون کے بیچ سے جا رہے اور سارے C2 کی position ایک ہی پوائنٹ سے جا رہے تو ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس C3 ملا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 2 C3 2 ملا 3 C2 ملا which are similar and consecutive اب ان کے بیچ میں جو انگل بنیں گے that will be a di hydral انگل اب کہاں کہاں سے مل سکتے دھیان سے دیکھئے گا ایک ہمارے پاس جو di hydral پلین ملیں گے ان دو لیٹس یہ والا سی دو اور یہ والا سی دو کو کٹ کریں گے بیسیک کریں گے ان کے بیچے دیکھو یہ والا پلین اب اس کو میں ایسے ڈراؤ کرتا ہوں this particular پلین will be a sigma d di hydral because this particular plane is bisecting the angle between this c and c let's say c 1 this c 2 2 this c 2 3 so پہلا جو sigma d آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے this particular sigma d is bisecting c 2 1 and c 2 2 یہ ہمارے پاس defilation ہے دوسرا ایک مل سکتے ہیں کیونکہ یہ دو c 2 means c 2 اور c 3 بھی آپ کا کیا ہے کریں گے this will again be sigma d دوسرا آپ کا sigma d جو مل رہا ہے وہ bisect کر رہا ہے آپ c 2 and c 2 3 کو another one is this particular اب یہاں سے بھی تو آپ لگا سکتے ہے یہاں سے ایک plane جیسے ہی لگائیں گے آپ h 2 اور h 3 h 4 or h 5 دوسرا گے اور آپ کا 3 sigma d ہے وہ آپ کو مل تا ہے by bisecting the angle between this 2 that is c 2 1 and c 2 3 تو یہ 3 important آپ کا sigma d آپ کو مل رہا ہے in case of stagged it ہیں تو اس طرح آپ کو dihydral planes کو بتا کر آنا چاہئے جس کے لئے اور c 2 میں آپ کو differentiate کر آنا چاہئے کی کون سا c 2 آپ کا similar c 2 ہے کون سا c dissimilar c ہے صرف وہ angle کو dihydral angle کہ سکتے ہیں جو کی آپ کی کس میں بنتا ہے similar c 2 axis کے بیش میں جو angle بنتا ہے اس کو cut کر تے another important molecule in which مثین آپ نے سنا ہو مثین c h مثین یہ وہ molecule ہے جس میں آپ کو 6 کام انتا ہے 6 sigma db 6 dihydral planes are present in case of مثین ہمیں بتا ہے مثین c h fo ہم اس کو ایس سے براغ رہت ہے کیونکہ یہ planar molecule نہیں ہے this is h this is h this is h let's say h1 h2 h3 and h4 یہ وہ molecule ہے جس میں آپ 6 dihydral planes کیا رہی ہے تو اس کے دی سمیٹری کو سمجھنے کی لیے ایک بلکل important ٹیکنیک ہے کی ہم اس کو ایک کی اندر رکھیں گے کی اندر رکھیں گے اور کچھ اس طرح رکھیں گے کہ کاربن ہوگا یہ ہمارے پاس اس طرح ہم represent کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کی بیش میں جو بلو کلر کا رکھا ہے اور ہمیں پتا ہے اس میں ہائیٹروجن بلکل الین کی طرح opposite directions میں present رہتے ہیں دو ایک plane میں present رہیں گے دوسرے دو hydrogen میں present رہیں بلکل دیکھو c2 کہاں سے مل سکتے ہیں اس میں اگر ہم c2 کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے ایک c2 مل سکتا ہے یہاں سے بیچ c2 آپ کا مل سکتا ہے یہاں سے سامنے اور پیشے کے اور جائیں گے وہاں سے بھی آپ کا c2 مل سکتا ہے اور سارے سکتے ہیں c2 1 this is c2 2 and this جہاں بیچ سے آپ اس مل کو اس روٹیٹ کریں گے that is c2 3 ٹھیک اس میں بھی c2 ایکس سکتے ہیں اس میں سارے c2 ایک ہی پوزیشن سے پاس ہو رہا ہے that is at the center of the car 1 therefore all the 3 c2 's are are یہ کہ سکتے ہیں ہم similar and consecutive یہ similar بھی ہے consecutive بھی ہے therefore the angle subtended or angles by the plane which bisects the angle subtended between these 3 c2 are called is dihydral plane 6 ہمارا پاس dihydral plane یہاں پی بنتا ہے کیسے بنیں گے وہ ہم دیکھیں گے let's say یہ ہمار پاس h1 ہے this is h2 this is h3 this is h1 سب سے پہلا والا angle کون سا ہو سکتا ہے دیکھیں گے یہ والا angle ایک angle آپ کا بن سکتا ہے جو ki h3 اور h4 کو cut کرتا ہے dihyan سے دیکھئے گا اور bisect کرتا ہے h1 اور h2 اس ہم اس والے plane کو بنا سکتے ہیں which will be present between this two c2 therefore it can be ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ڈائ hydral plane ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ بھی اگر آپ کو سمجھ نا ہے ایک یہاں سے c2 ہوں گے ایک اس والے دو فیس سے س ایک سامنے کے اور میں یہاں سے اس طرح آپ اس مولیکیون کو روٹیٹ کریں گے میں جو ہمارے سامنے کے اور ہے وہ پیچھے کے اور ہے تو اس طرح آپ اس مولیکیون کو روٹیٹ کرنے سے بھی سی دو آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو اس طرح آپ پہل angle ملیں گے یہ آپ کا دوسرا اس طرح ہم 6 بنائیں گے اور تاکہ ہم سارے اس کو ہم کیا کریں دکھا پائیں گے 6 ہم اس سے cubes بنائیں گے تاکہ ہم 6 کے 6 plans کو دکھا سکتے ہم ایسے اس کو دکھا سکتے ہیں اور ہمارے پر دو plan ہوں گے 6 ہم cubes بنائیں گے وہ 6 کے 6 جو plane ہے اس کو ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے پاس 6 ہوا اس کے سے بڑھا دیتے ٹھیک ہے اس کو اٹھا دو تو پہلا والا ہمارا plane ہم نے بنایا ہے تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یہ جو plane ہمارا بائیسیک کر رہا ہے اس پٹکولر plane بائیسیک ٹھیک ٹھیک یاد رکھیں گے کون سی چیز کو بائیسیک کر رہا ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں بائیسیک ٹھیک اس کو ہم ایسے لکھیں گے بائیسیک ٹھیک 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 کاربن ٹھیک کیونکہ ایک تو یہ کاربن کے بیلکل بیچ سے کٹ کر گے اور ای 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 کو یہ کیا کر رہے ہیں کٹ کر رہے ہیں یا ریف رہا ہے یا بائیسیک کر ان کے بیچ سے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا پہلا پلین ہوگا جو کہ آپ کی پریزن ہوگا کس مالیکیو دوسرا پلین یہ بھی ہو سکتا ہے جو کی آپ کی یہ ہمارے پاس یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 جو کی آپ کی کٹ کر رہے ہیں ایچ وان اور ایچ وان وان کو بائیسیک کر رہے ہیں دو دونوں کے بیلکل بیچ سے جا رہے تو دوسرا پلین آپ کا بائیسیک تی H3 Carbon H4 یہ آپ کا ایک plane بن سکتا ہے 3 وان plane آپ یہ بان سکتا ہے یہ وان دو plane جو کون سی angle کو کٹ کر دیں یہ وان plane ہے جو کٹ کر رہے ہیں کون سے کٹ کر رہے ہیں آپ کی H2 اور H3 کو اور کاربن کو اور بائیسیک کر رہا ہے آپ کی H1 then کاربن and then H4 means ان دو ہائیڈروجن کے بیچ سے یہ جا رہا ہے تو یہ دو ریفلیک ہوگی ریفلیک ہوگی پہ آپ کا کیا بنیں گے میرر امیش بنیں گے ایک ٹھیک ہے تو یہ یہ ہاں سے چلا جائے گا اور یہ یہ سی ادھر آئیں گے تو یہ ویلہ پلین ایک پلین ہو سکتا ہے جو کی آپ کا کٹ کر رہے ہیں H1 اور H4 کو اور ریفلیک کریں گے H2 کاربن کو کٹ کرتے ہوئے آپ کی H3 ان دونوں کو ریفلیک کر آئیں گے ان دو ہائیڈروجن کو کٹ کرتے ہوئے دو ایک اور پلین آپ کا یہ ہو سکتا ہے let's 1 2 3 4 جو کی آپ کی H2 اور H4 کو ہمارے پاس کیا کرتا ہے کٹ کرتے ہیں اور ریفلیک کرتا ہوگا یا بائسک کرتا ہوگا آپ ان دو ہائیڈروجن کو یہ کے بیچ سے جاتے ہوگے ایک آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے جو ان دو کار بان سکتا ہائیڈروجن کو 1 2 3 4 ان دو کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا یہ والا پلین ہوگا جیسے ہی یہ پلین بنیں گے یہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک فیز بہد ان دو ہائیڈروجن کو رفлект کریں گے تو ہم ایدر بیسیک تین H2 Carbon and H4 so these all 6 planes are present in tetra hydral molecule that is مہین ہمارے پاس چا ہے tetra hydral molecule جس میں آپ کا dihydral plane اس طرح بن سکتا ہے تو 6 total dihydral plane بن دو number of dihydral planes are varying depending upon the structure or the molecule то جتنے number of c2 ہوں گے اتنے number of آپ کا dihydral plane بن سکتا ہے ایک اور example لیتے ہیں let's say ptcl4 ہمیں پتا ہے square planer کیا بن جو میٹری بنتا pt اس طرح بن گے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسے ہم ptcl4 کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ cl ہے یہاں پہ cl ہے یہاں پہ cl ہے تو یہ ایک ایسا example ہے جس میں آپ particle plane اور dihydral planes کو کیا کر سکتے ہیں differentiate کر سکتے ہیں تو c2 یہاں سے یاد رکھئے گا یہاں سے ایک c2 ہوں گے یاد رکھئے گا اور ایک c2 سنٹر سے ہوں گے means جو سامنے والے phase اور پیشے phase ہے وہاں سے اس طرح rotate ہوں گے یہ اس طرح rotate ہوں گے ان دونوں chlorine کو کیا کریں گے exchange کریں گے تو یہ آپ کی c2 کون کون سے ہیں دیکھو ایک c2 یہ والا ہوا جس کو ہم نے c2 لکھا ہے اور دوسرا c2 یہ ہوا جو کی آپ کا cross ہو رہا ہے at the center of the edges of pt c l اور بھی ہمارے پاس c2 اس میں present ہوں گے دیکھو کون سا ایک دو diagonal جو c2 present ہے یہ c l pt اور اس c l کو cut کرتے ہوئے جیسے ہی آپ میں c2 ڈیش لکھتا ہوں ان دو chlorine کو exchange کریں گے تو یہ بھی آپ c2 ہوا ایک اور c2 axis یہاں سے present ہوں گے اس والے chlorine اور اس والے chlorine کو cut کرتے ہوئے تو یہ بھی سٹو دو ڈیفرنٹ of c2 آپ کے پاس present ہے in case of pt cl phone تو دھیان سے دیکھنا ہے اسے molecules میں کی آپ کا سارا c2 کیونکہ ہم نے similar c2 angle ہوگا یا dihydral plane ہوگے یا تو ان دو c2 کے بیش میں جو plane present ہے وہی آپ کا dihydral کیا ہوگا plane ہوگا so clearly in such tab of molecules we have a thump rule یہ آپ کو یاد رہنا ہے کہ یہ جو rule کیا کہتے ہیں یہ rule passes to the یاد اکھی کہ least number of atoms is called dihydrate plane تو اگر ایسا کوئی آپ کا molecule ہے جس میں ایک سے different types of c2 present ہے اور جو angle ان کے بیش میں subtended ہوتے اس کو بائسک کرنے ہیں اور بھی زیادہ اگر آپ کے پاس plane ہوں گے تو یاد رکھنا ہے آپ کا وہ والا plane dihydral plane ہوگا جو least number of atoms سے کیا کرتا ہوگا بائسک ہوگا یا پاس ہوتا ہوگا تو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ان والے c2 axis کی بات کرتے ہیں یہ والا c2 آپ کا chlorine ایک platinum دو دوسرے chlorine یہ تین آپ کی chlorine کو کیا کر رہا ہے cross کر رہا ہے تو اگر یہ تین chlorine کو cross کرتے ہیں it means this particular planes are passing through maximum number of atoms اگر آپ کا plane ان دو c2 axis کو cross کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاتے ہیں تو minimum number of atoms سے کیا کر رہا ہے cross ہو ہے so in case of ptcl4 in total we have 4 planes 4 ہمارے plus planes ہے 2 plane آپ کی minimum number of atoms سے cross ہو رہا ہے دو plane آپ کی maximum number of atoms سے pass ہو رہے تو in case of this we have 2 جو maximum number of atoms سے cross ہو رہا ہوتے that are vertical plane and another two which are passing through minimum number of atom that are considered is dihydral plane similarly in case how six total number of vertical plane or dihydral plane کو differentiate کرنا آنا چاہیے out of six 3 A plane which passes through minimum number of atoms therefore they are dihydral plane and another three passes through the maximum number of atom that is why they are considered as vertical plane so you have three dihydral planes and three vertical planes so this is about dihydral planes to how dihydral planes can identify so you can remember this thumb rule is if there is a symmetrical molecule which has one type of C2 axis present and similar C2 axis are so on the vertical plane or dihydral plane differentiate so this is the rule you to a plane that passes through minimum or the least number of atom is called dihydral plane so that plane which comes number of atom to diehydral plane and maximum number of atom to particle plane to PTCL 4 or XEF 4 in 4 4 4 4 4 2 vertical plane 2 dihydral plane benzine means total 6 vertical plane 6 means 3 dihydral plane and you have to 3 vertical plane so ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے اور بہت آپ کو اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ کیسے ہم ڈائی ہائیڈرل پلینز اور وارٹیکلز پلین میں کیا کریں ڈیفرنسیشن کریں تب ہی آپ ڈیفرنسیشن کرنے پہ ہی آپ پہ کیا ہوگا آپ کا یہ جو ہم ٹو ایڈنٹیفائی ڈی ڈائی ہائیڈرل پلینز یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے تو یہ تھا آپ کا ڈائی ہائیڈرل پلینز کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے امپروپر ایکسس آف روٹیشن آج یہی بہم سٹاپ کرتے ہیں تیکھیں